اور شریف میں جاگردار نے گو سکول کو جانوروں کے بارے میں تبدیل کر دیا سکول گدھوں اور آوارہ کتنوں کی آمازگاہ بن گیا ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں پاکستان میں خواتین کی شرح خاندگی تو بہت ہی کم ہے اس کی وجہ سماجی روئیوں کے ساتھ ساتھ وسائل کی کمی بھی ہے لیکن وسائل کی بربادی بھی اہم مسئلہ ہے اٹھ شریف کے نواحی علاقے ترنڈہ بشارت کے لوگ بھی ایسے ہی مسئلے سے دوچار ہیں یہاں بچیوں کے واحد پرائمری سکول کو جاگیردار عبدالکریم اور اس کے کارندوں یوسف اور اللہ بخش نے مویشی بھانے میں تبدیل کر دیا ہے محکمہ تعلیم کے افرام کی بے ایسی کے باعث گورنمنٹ گلز پرائمری سکول ترنڈہ بشارت آج کل ویران ہے سکول کی دیواروں سے اینٹے غائب ہو رہی ہیں پانی کا نلکہ بھی اب کسی زمیندار کے سہن میں لگا ہے سکول کا مین گیٹ غائب ہے جس کی وجہ سے آوارہ کتے عمارت میں گھومتے ہیں اہل علاقہ کے مطابق سکول میں دو سو سے زائد طالبات زیر تعلیم تھی جنہیں دو ٹیچرز پڑھاتی تھی جاگیردار اور اس کے کارندوں نے سکول کو بھانے میں تبدیل کرنا شروع کیا تو دونوں نے تبادلہ کرا لیا ہم نے ایک ٹیچرز وہاں ہائر کیا لیکن یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ انہوں نے ستیجر کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا میس بیہر کیا ہے اس کے علاوہ سکول کے جو کمرے ہیں ان میں عبوسے وغیرہ جانور وغیرہ بندے ہوئے ہیں اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت تین ہزار روپے مہانہ پر ایک استانی کو بچیوں کو پڑھانے کے لیے معمور کیا مگر وہ بھی سکول چھوڑنے کو ہے میکمہ تعلیم نے تمام حالات سے آگاہ ہونے کے باوجود چپ سادھ رکھی ہے اس سکول کی ضبوع حالی مقامی سیاستدانوں اور تعلیم پھیلانے کے دعوے داروں کے لیے ایک سوالی نشان ہے کیمرامین اتشاہ ملک کے ساتھ جاولک چہزاد دنیا نیوز اچھری